بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل تو دوستو آج ہم بنایں گے کھڑے مسالے کا بہت ہی مزدار بھونا گوشت تو یہ ایک بھونا گوشت کی ریسیپی بہت ہی زبدست بنتی ہے بنانے میں بہت ہی آسان ہے بہت زبدست ٹیسٹ بنتا ہے اس کو بنایں گے گھر کے مسالوں کے ساتھ کوئی بھی بازار کا مسالہ استعمال نہیں ہوگا اور اس کی جو گریبی مسالہ بہت ہی چاندار بنتی ہے آپ اس کو ایک دعا ضرور ٹرائی کیجئے دعوت ریسیپی میں سارے اس کی ریسیپی آپ سے ضرور پوچھیں تو یہ اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو آج کی ریسیپی کے لیے ہم مسالوں کا دو طرح استعمال کریں گے کچھ مسالوں کا ہم ڈائی روست کریں گے تو ڈائی روست کرنے کے لیے انہیں دس سے پندرہ میں نے گول کالی میرچ لے لیے ون ٹیبل سکونے یہاں پر لیں گے سوکا دھنیا اور اسی کے ساتھ لیں گے ون ٹیسپون سفیزی رہ گا اس کے لیے اب باقی مسالوں میں چاہ سے پانچ سوکھی لال میچ لیا اس کو سینٹر میں سے کٹ لیا ایک جائیویتری کا پھول ہے ایک جائیفل اور ایک کالی بڑی الائچی تو یہاں پر ان مسالوں کا ہم نے میڈیم ٹو لو فلیم پر ڈائی روست کر لینا ہے فلیم کو یہاں پر لو رکھیں گے لو فلیم پر اس کو ڈائی روست کریں گے تو دوستو آج کی ماری ریسیپی بہت ہی مزیدار بننے والی یہ ویڈیو کینٹر دیکھئے گا لائک اور کمیل ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ انہیں والے تمام ویڈیوز آپ ملتی رہیں تو دوستو اس سے پہلے آپ نے کافی ریسیپیز کڑاہی کی نہاری کی اس طرح کی ٹرائی کیوں گے لیکن اگر آپ اس کو اسی طرح ٹرائی کیجئے گا اس کا جو سموکی فلیور جو ان مسالوں کا اور باقی جس طرح بنائیں گے تو بہت ہی زبدیس لا جوار ٹیسٹ بنتا ہے آپ اس کو بار بار ٹرائی کریں گے تو یہاں پر اس کا کلر زیادہ ڈارک نہیں کرنا فلیم کو آف کر دیں گے آف کرنے کے بعد اس کو پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے اس کے بعد اس کو ہم نے موٹا سا دردرہ کوٹ لینا ہے تو یہاں پر آج ہی ہماری ریسیپی بہت ہی آسان ہوگی یہ بند فوت کپ ہم آئل اگھی کا آئیڈ کر لیں گے تو یہاں پر میں نے تین میڈیم سائز کے پیاز دیں گے پیاز کو ہم نے بریک لمبا اس طرح کٹ لینا یا اس کو رفلی کٹ لیں تو پیاز کو آئیڈ کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے فرائی کرنا ہے اس کا کلر چینج نہیں کرنا ہے ہلکا سائز کو پنک کر لیں گے تو اسی کے ساتھ ہم نے دو انچ کا ادھرہ کا ٹکڑا لے لیا اس کو چھیلنے کے بعد اس کو موٹا سا کوٹ لیا ہے ساتھ میں آٹھ سے دس لیسن کی کلیاں اس کو بھی اس طرح موٹا سا کوٹ لیا اس کا پیسٹ نہیں بنائیں گے تو اس طرح اس کو آئیڈ کریں گے ساتھ میں فرائی کریں گے تو یہاں پر پیاز کے ساتھ اچھی طرح مکس کریں دیکھیں کے بعد مزید اسی دو میرے تک ہم نے بھنائی کرنے تاکہ اس کا کچھا بند ختم ہو جائے اس کی سمیل بائرہ ختم ہو جائے تو اسی کے ساتھ ہم نے کچھ اور مسائلے لیا ہے چار سے پانچ سوکھی لال ہمچوں اس کو دو پیسیز میں کار لیا ہے تین سبزی لائچی ہے ایک کالی بائی لائچی چار سے پانچ لونگ ہے اس کے علاوہ تیز پاتھ ہے جائی بیٹری ہے اور ساتھ میں ہم نے دو دارچینی کا ٹکڑے لے لیا ہے تو یہ اس کے اندر ایڈ کریں گے تو یہاں پر ان مسائلوں کا اچھی طرح مکس کرنے کے بعد مزید دو میرے تک فرائی کر لیں گے تاکہ ان کی جو تیز ہے ان کی جو خوشبو اچھی طرح پیاز کے ساتھ مکس ہو جائے تو یہاں پر دیکھ لیں پیاز کو ہم نے اتنا ہی فرائی کرنا ہے اس سے زیادہ اس کو ڈارک نہیں کریں گے تو آج کی ریسیپی کے لئے میں نے مٹن کا استعمال کیا آپ اس کو بیف میں بھی بنا سکتے ہیں اس کے لئے چکن میں بھی بنا سکتے ہیں تو میں نے یہاں بس ساتھ کو گرہ مٹن لیا مٹن کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو پیاز کے ساتھ اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کو دو سے تین میرے تک فرائی کر لیں گے تاکہ جو اس کا کلر چینج ہو جائے تو آج کی ریسیپی میں ہمارے پیاز کا زیادہ استعمال دے اس میں ٹماتر کا استعمال نہیں ہوگا تو جو ٹیسٹ ہے اس کا بہت ہی لا جاوہ بنے گا اس کو یہاں پر ہم نے اچھی طرح مکس کرنا ہے فلیم کو ہائی کریں گے ہائی فلیم پر دو سے تین میرے تک اس کو اسی طرح ہم فرائی کر لیں گے تاکہ اس کا جو کلر چینج ہو جائے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں ساتھ میں وان ٹیسٹ میں کٹی ہوئی لال میچو اور ہاف ٹیسٹ میں لیں گے ہلدی کا تو یہاں پر ان نسالوں کو بہت اچھی طرح مکس کر لیں گے ایک سے دو منتر زک مزید اس کی بھونائی کریں گے تو یہاں پر ہم نے ہاف کپ دہی کا لے لیا دہی تھوڑا سا کھٹا ہے کیونکہ اس کے مندر ٹماتر کا استعمال نہیں کر رہے تو اگر آپ کے پاس کھٹا دہی نہیں ہے تو نورمل دہی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں تھوڑا سا لیم نی استعمال کریں جس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی بڑھ جائے گا تو یہاں پر دہی کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کو دو سے تی منٹ دے اس کی اچھی طرح بھونائی کر لیں گے تو یہاں پر گوشت کو ٹینڈر کرنے کے لئے پانی آئر کر لیں گے پانی آئر کرنے کے بعد اس کو کور کر دیں گے کور کر کے اس کو میڈیوم ٹو لو فلیم پر کوکریں گے تو اس کو اتنا کوکر نہ جو گوشت ہمارا ٹینڈر ہو جائے اس کے لئے آپ ریشور کوکر کریں بھی استعمال کر سکتے ہیں جس سے ریسپی آل بھی آسان ہو جائے گی بہت ہی جلدی میں بن جائے گی تو یہاں پر گوشت کو ہم نے گلالیا اس کو میں نے ایک دواز چیک کر لیا تھا تو ابھی اس کے اندر تھوڑا سا پانی ہے اس کو تھوڑا سا ڈرائی کر لیں گے زیادہ ہم اس کو ڈرائی نہیں کر لیں گے کیونکہ اس کے اندر جو گریوی وہ بہت ہی زبددست ٹیس بنتی ہے اسی لئے تھوڑا سا پانی چھوڑ دیں گے تو اسی کے ساتھ جو مسالہ ہم نے ڈرائی روز کیا ہو تو اس کے اندر ایڈ کر لیں گے تو مسالہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تو اسی کے ساتھ ایک چھوٹا چمچ ہم نے دیسی گھی کے ایڈ کر لیں گے اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد تین سے چار مینور ہے بہت اچھی طرح اس کی بھنائی کر لیں گے تو اگر آپ نے جو گوشت اس کے اندر استعمال کے اس کے اندر آرڑی فیٹ ہے تو یہ آئیڈ کرنے کے ضرورت نہیں ہے تو اسی کے ساتھ سبز میچ اور بری کٹا سبز دنی آئیڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تو ماشاءاللہ ہمارا بہت ہی مزدار کھڑے میں سارے کا بھناؤ گوشت میں بہت ہی آسانی سے بنا لیے ایک دو ضرور ٹائی کیجئے گا امید آج کی ریسی پہ آپ پسانے کے ملتے ہیں گوشتر اجازت دیجئے اللہ حافظ